ان سب کی میل میں ہاں اسی کو لے کر جائیں گے میرا نام لکھیں میرا نام لکھیں یہ دیکھیں یہ پولیس ابھی آ کر جو ہے نا ان تمام فیملیز کے جو ہے نا میل جو ارکان ہے ان کے نام لکھ رہی ہے یہاں پولیس کے ایک باری نفری موجود ہے اس تڑے ہوئے سیل میں ہمیں رکھا گیا ہے ایک تو اور اوپر جو ہے نا باہر بسے کڑی ہوئی ہیں شرم آنی چاہیے اسلامباد پولیس کو ہم یہاں ان لوگوں کے لیے ہیں ان کے پیاروں کے چھڑانے کیلئے آئے ہیں اور آپ کے اسلامباد میں آپ کے اسلامباد میں ان کے پیاروں کے اعتجاج کیلئے جگہ نہیں ہے لیکن ان کے حصلے بلند ہیں یہ اس سیل سے ایک ہنچ بھی اس طرف نہیں جائیں گے ہمیں اگر اسلام میں انٹرنیشنل جتنے ادار ہیں پاکستان میں اور خاص کر بلوچستان میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اس تحریک کو اور شدر دیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر بلوچ نسل کشی اور پشتون نسل کشی کا کیا مقام ہے یہ ریاست اس کے کھوکلے ادارے اس کی پولیس اس حد تک کرپٹ ہو چکی ہے کہ ایک تو ہماری اوپر جھوٹے فائی آر کیے اس کے علاوہ ہمیں مجبوراں جو ہے نا زبردستی کر کے جو ہے نا ہمیں لے کر جایا جا رہے کوئٹا ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے کسی کو بھی کچھ ہوا آج علی شیر جو اتنا چھوٹا بچہ ہے اس کو اکسیجن لگانا پڑا وہ بیمار ہے ہماری ایک فیمیل ساتھی جو ہے نا وہ رات کو دو مرتبہ اس کو انزائٹی کے اٹیک ہوئے ہیں یہاں ہم نے چیخا ہے چلایا ہے لیکن یہی پولیس پیچھے سے ہم پر ہس رہی ہے مسکرہ رہی ہے تو اس پولیس کے خلاف اسلامباد کے عوام کوئی نکلنا پڑے گا ہاں پہمیں گرفتار کریں گے ہم گرفتاری دے چکے ہیں دیکھیں ہم آپ کے سیل کے اندر ہے آپ کو لفتا ہے کہ ہم گرفتاری سے ڈریں گے ہم بالکل بھی نہیں گریں گے ہم وہ لوگ ہائی نہیں کل جو ہے نا اسلامباد پولیس کا ایک فرد شرم آنی چاہیے اس کو اس لیکن آپ نے مردوں کو لاؤ میں اس کو یہ کہنا چاہتی ہوں بلوچ کا عورت بھی آپ کے مردوں سے بہت زیادہ آگئے ہے آپ آئیں ہمارا مقابلہ کریں آپ جب بلوچ کی عورت سے اس طرح بزدل کی طرح ایک مرد ہو کر عورت پر آت اٹھاتے ہیں تو آپ بلوچ مرد کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں آپ کی بسات میں نہیں ہے آپ نے عورتوں کو اتنا ٹورچر کیا ہے ایسی ایسی جگہوں پر زخمیں دی ہے نا ان زخموں کا